ہمارا دوار بتائی گئے کہ کسی بھی دوا کا اپیوگ آپ پسو چکی سکی دیکھ ریک میں اپیوگ ملے خود ڈاکٹر بننے کی کوشش نہ کریں اس سے آپ کے پسو کو برا پرباو بھی پڑ سکتا ہے اس لئے آپ ہے ہمارا دوار بتائی گیا جو بھی انجیکشن ہے وہ آپ پسو چکی سکی دیکھ ریک میں اپیوگ ملے ٹیبلیٹ بغیرہ ہوتی ہے وہ آپ اپیوگ میں لے سکتے ہیں کاردوستوں آج سے ہم بات کریں گے کہ اگر آپ کے پسو کو بھوگ نہیں لگیے یہ رومن کی گتی ہے جو اینیمیت ہو گئی ہے رومن کی گتی ہم بائن کول کے اندر ہاتھ لگا کر بھی سیکھ کر سکتے ہیں کم ہو رہے ہیں تو آپ ہے اس انجیکشن بیلامائی جس کے اندر بی کونفلیکس لیور اکسٹریٹ آتا ہے اس کا اپیوگ کر سکتے ہیں یہ انجیکشن ہمیں اس کی دوار کی بات کریں تو اسے ہمیں دس ایمیل بڑے پسو میں دس ایمیل اپیوگ ملتے ہیں اور سوٹے پسو میں اس کی دوار جب پانچ ایمیل اپیوگ ملتے ہیں اس پرکار سے یہ انجیکشن ہم اپیوگ ملتے ہیں اس کے اندر ویٹامین کا سمجھ ہوتا ہے اور دیور اکسٹریٹ اور ویٹامین بی بارہ کا یہ انجیکشن آتا ہے اسے اگر آپ کے پسو کو بھوگ نہیں لگی ہے ہمیں بھی ہمیں اسے سائٹ تھیرپی کے روپ میں اپیوگ میں لے سکتے ہیں بیشے اس روپ سے اس انجیکشن کا اپیوگ میں پسو میں اپس کی اشتتی میں بھی لیتے ہیں اور بھوک بڑھانے کے لیے اس انجیکشن کا مجھ کی روپ سے اپیوگ کیا جاتا ہے اس کے اندر لیور اکسٹریٹ آتا ہے جسے پسو کی لیور بھی مجبوط ہوتی ہے جیسے ہم کسی انٹی بائیوٹی کا اپیوگ کرتے ہیں تو اس کے ساتھ سائٹ تھیرپی کے روپ میں ہم اس کا اپیوگ کرتے ہیں یہ انجیکشن میلہ مائی دیکھ لیتے یہ اس طرح اس پر کار چاہتا ہے جائے رس کمپنی کا یہ انجیکشن ہے بیلا مائی اور اندر کمپنی کا بھی ہو سکتا ہے جس کے اندر ہے ہمیں بیو کمپنیکس اور لیور اکسٹریٹ ملنا چاہیے چاہے وہ کسی کمپنی کا ہو سبھی انجیکشن آپ کے علاقے میں جس پر کار کا اپیوگ دو اسے آپ اپیوگ میں لے سکتے ہیں اس انجیکشن کا اپیوگ مجھ کے روپ سے بھوک بڑھانے کے لیے کیا جاتا ہے اور انٹیبائیٹ کیا کرتی ہے کہ پسو کی بھوک کو کم کرتی ہے جس کے جسے نیمیت بنائے رکھنے کے لیے ہم اس انجیکشن کا اپیوگ کرتے ہیں اور اس کی لوز بڑے پسو میں دس سے پندر ایمیل اور یہ پانی میں گولنگ شید ویٹامین ہوتی ہے اس لئے اگر اس کی لوز اگر زیادہ بھی لگ جاتی ہے تو یہ مطر کے ساتھ ہے سڑیے سے باہر نکل جاتی ہے اس کا کوئی بورا پرباو نہیں پڑتا ہے پسو کی سیسے ایسی ڈوسیس ایلکلوسیس اس پرکار کی ڈیسیز میں بھی کیا ہوتا ہے کئی بار پسو کی رومن کے مومنٹ ہے وہ کم ہونے لگتی ہے اس جستتی میں ہم اس کا اپیوگ کر سکتے ہیں اور یہ سدہ بار انجیکشن ہے اسے ہم کسی بھی پرکار کی بیماری میں سائٹ تھیرپی کے روپ میں اپیوگ میں لے سکتے ہیں اور بھی سہر روپ سے یہ ویٹامین ہے تو یہ شریر کے لیے لاغ دائی کی ہوتی ہے اس کا کوئی سائٹ ایفیکٹ نہیں ہوتا ہے زیادہ تر سائٹ ایفیکٹ نہیں ہوتا ہے اس لیے یہ انجیکشن ہم کسی بھی پرکار کی بیماری میں اپیوگ میں لے سکتے ہیں اچھ انجیکشن بیلامیل کو آپ بیلامیل کو آپ کبھی پی چھار یہ انجیکشن کے ساتھ ملا کر دیں دے کیونکہ اس کی اعمل یہ پرکارتی ہوتی ہے تو اس کا اتنا پرکار نہیں رہے گا اس کو آپ کے کسی اعمل یہ انجیکشن کے ساتھ میں ملا کر دے سکتے ہیں جس سے اس کا بیٹری زیل ملے گا یہ انجیکشن آپ کے پسو کے تنتری کا تنتر کو مضبوط کرتا ہے اور اس کے اندر بہت سارے ویٹامینز ملے ہوئے ہیں جو آپ کے پسو کے لئے ضروری ہوتے ہیں اور ان ویٹامینوں کی کمی سے پسو میں اٹھ دی روگ بھی ہو سکتا ہے آٹ اٹھ 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 اس پرکار سے کئی پرکار کی بیماریاں ہو سکتے ہیں ان بیماریاں سے بچانے کے لئے ہم اس انجیکشن کا اوپیو کرتے ہیں اس کے اندر دیکھر کا ٹوکڑا ملے جاتا ہے اس لئے اسے بی کونپلیکس سے لیور اکٹرٹر انجیکشن کو آپ کبھی بھی آئی بھی نہیں دے اس انجیکشن کو اون لیون انٹرامسکونر دیا جاتا ہے اور پیرل سے سمجھ دیتی کسی بی برکار کی بیماری میں آپ اس کا اوپ لوگ کر سکتے ہیں یہ انجیکشن آہاں پہ کنٹینو تین دن یعنی لگتار تین دن تک آپ اس کا اوپ لوگ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کا مصور کچھا دم میں سمجھ سے آنا بھی نہیں کر رہا ہے تو آپ اس انجیکشن کا اوپ لوگ کنٹینو تین دن تک کر سکتے ہیں تھنکس دن یوارد دوستوں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور جدہ سے جدہ اس دن سائکوں کے ساتھ آپ اسے ویڈیو کو شیئر کریں دن یوارد موسیقی